خواست سادگی اور گوڈ گورنس یہ ہماری موجودہ حکومت کے دو بڑے نارے تھے لیکن آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے یہ دونوں نارے شروع ہی میں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شیخ رشیر کی طرف سے ریلوے کیسٹر کو شٹ اپ کہنا اور جواب میں شٹ اپ سننے کا ایشیو ہو خاتون اول کی دوست فرہ خان کے شوہر ایسن جمیل گجر کا وزیراعلا کے دفتر میں بیٹھ کر وزیراعلا کے سامنے ڈی پیو رزوان گوندل کو خاور مانیکہ کے دھیرے پر جا کر مافی مانگنے اور انکار پر ڈی پیو کے توازلے کا ایشیو ہو یا پھر شیخ رشیر کی پروٹوکول کی گاڑیوں کا راستے میں آنے والی موٹر سیکلوں کو زمین بوسٹ کرنے کا واقعہ ہو ملک میں جگہ جگہ گوڈ گورنس ماتم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ واقعات فراموش بھی کیا جا سکتے تھے لیکن آج وزیراعلا پنجاب نے کمال کر دیا یہ اپنے دوست کے والد کی تازیت اور اپنے سوسر سے ملاقات کے لیے ہیلیکپٹر لے کر میرچنو تشریف لے گئے وہاں سولہ گاڑیوں کا کافلہ ان کا منتظر تھا یہ پہلے فل پروٹوکول کے ساتھ اپنے سوسر اور دوست کے گھر گئے اور بعد ازا پاک پتن تشریف لے گئے پولیس نے ان کی آمد سے پہلے دکانے بھی بند کروا دی تھی اور دربار بھی آم لوگوں کے لیے بند ہو چکا تھا ظاہری نے اس زیادتی پر کیا کیا آپ یہ ملاحظہ کیجئے آپ اگر دعا کے لیے اولیاء کرام کے مزارات پر جانا چاہتے ہیں آپ ضرور جائیے آپ دوست کے والد کی تازیت کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے سوسر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے لیکن اس کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال اور ہالیکپٹر اور سولہ سولہ گاڑیوں کے استعمال کی کیا جسٹیفکیشن ہے کیا یہ وہ سادگی تھی جس کا بائیس سال ڈڈورہ پیٹا گیا اور کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کا جنب پچیس یولائی کو ہوا تھا